موسیقی موسیقی سرزمین ہے اور ازباکستان جو ہے وہ بیسے کیلئی وسط ایشیا میں واقع ہے ایک تاریخی مسلم ملک ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہاں پر آپ کو اسلامی تعلیم کی خوشبو ملے گی تحقیق کی خوشبو ملے گی امام بخاری وہاں کا ایک بہت بڑا نام ہے بوالی سینہ البیرونی الخوارزمین یہ وہ شخصیات ہیں جن کا تعلق اس سرزمین سے ہے اور اس وجہ سے کہ یہ فن و تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے تقریباً بیس ہزار سات سو سال قبل ایرانیوں نے یہاں پر ندی نالوں پر آپاشی شروع کی جس کے وجہ سے سمرکند اور بخارہ جیسے شہر آباد ہونا شروع ہوئے یہ بیس ہزار سات سو سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد یہ جو شہر ہے یہ جو جگہ ہیں یہ اپنے محل و مکو کی وجہ سے یہ علاقے جلدی سے آباد ہونا شروع ہو گئے اور چین اور یورپ کے درمیان آمد و راست کا سب سے اہم راستہ ان علاقوں میں بن گیا اور پھر یہ جو راستہ ہے یہی شارع ریشم سے پھر کرنے کی یعنی سلک روڈز یہاں سے گزر کے جاتے ہیں بلکل یہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں اچھا ساتھویں صدی عیسوی میں یہ جو دونوں شہر تھے ان کو ماوراؤن نہر بھی کہتے ہیں سمرکند اور مسالہ جو دونوں شہر ہیں ان کو ماوراؤن نہر بھی کہتے ہیں اور یہ دونوں شہر جو ہیں وہ اس علاقے میں سب سے بڑا انقلاب اس وقت آیا جب عرب قوم یہاں پر آئی اور انہوں نے اسلام کا پرچم یہاں پر لہر آیا اور یوں یہ علاقے اسلام کے زیر اثر آ گئے اس کے بعد تاریخ اسلام میں بخارہ پہلی مرتبہ سن آٹھ سو پچاس عیسوی میں دولت سامانیہ کا دارالحکومت قرار پایا اور سامانی جو قوم تھی اس کے دورے اروج میں یہ شہر اسلامی دنیا میں علم کا ایک گہوارہ بنا عدب کا ایک مرکز بنا اور یہ اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی اچھا اس کے بعد یہاں پر مساجد قائم ہونا شروع ہوئی مدرسے قائم ہونا شروع ہوئے بڑی تعداد میں یہ تعمیرات وہاں پر ہوئی اور مسلم تاریخ کے جو لوگ جن کے ابھی ہم نے نام لیے ان کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے امام بخاری کا نام جن کی بخاری شریف جو ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں امام بخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں پانچ لاکھ احادیث زبانی یاد تھی اور سنت کے ساتھ یاد تھی تو اس طرح کا حافظہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت زبردست حافظے سے نوازا تھا تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی تعلیف کی ان کا تعلق اس جگہ سے تھا پھر اس کے علاوہ دنیا اسلام کے ممتاز ترین جو طبیب گزرے ہیں بو علی سینہ فلوسفر بھی تھے لیکن جو ان کی مین وجہ شہرت ہے وہ طب تھی بو علی سینہ کا تعلق وہاں سے تھا بخارہ میں پیدا ہوئے تھے وہ اس کے بعد پھر ابو ریحان البیرونی جو کہ ریاضی تاریخ اور جغرافیہ کے ماہر تھے انہوں نے اس پر ایسی امدہ کتابیں لکھی ہیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں ان کا تعلق بھی یہی پر سے تھا اور البیرونی کو ریاضی کا موجد بھی کہتے ہیں البیرونی جو ہے وہ خوارزم میں پیدا ہوئے تھے اسی علاقے میں ایک جگہ ہے خوارزم وہاں پر پیدا ہوئے تھے پھر اس کے بعد علم ریاضی اور فلکیات کے ماہر الخوارزمی کا تعلق بھی خوارزم سے تھا جو کہ آج کل اسبکستان الڈجبرہ والے جو بھائی ہیں الڈجبرہ والے بھائی جن کو الڈجبرہ سمجھ میں نہیں آتا وہ الخوارزمی کو بہت یاد کرتے ہیں اکثر یاد کرتے رہتے ہیں امتحانات میں جب نہیں سالف ہو رہے ہوتے سوالات تو اکثر یاد کرتے ہیں کہ یہ الخوارزمی صاحب نے کیا کر دیا لیکن جو ان کی علم کے لیے میتمیٹس کے لیے الڈجبرہ کے لیے خدمت ہے وہ واقعی بہت زیادہ بڑی خدمت ہے اور اس کے بغیر آج کی جتنی بھی موڈرن ڈیولپمنٹس ہیں وہ الڈجبرہ کے بغیر مکمل نہیں ہیں نہیں ہے مکمل نہیں ہوسکتی ٹیکنالوجی آپ دیکھنے ڈیجیٹل ورلڈ دیکھنے بلکوی وہ ادھور ہے اس طرح اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہ ہیں امیر تیمور ایک بہت بڑے فاتے ایک بہت بڑے سپے سالار ان کا تعلق بھی یہی سے تھا پھر سکندر آزم چنگیز خان اور امیر تیمور لنگ یہ تین وہ فاتے ہیں جن کو فاتح آزم کے نام سے دنیا جانتی ہے تو امیر تیمور کا بھی تعلق یہی سے تھا اچھا دہلی سے لے کر ازمیر تک اور موسکو سے لے کر دمشق اور شیراس تک ہر جگہ یہ امیر تیمور جو ہے وہ خود گیا ہے اور ہر جنگ میں کی تاریخ کے پر تاریخ میں ایرانی تحزیب کا اہم ترین مرکز رہا ہے بخارہ اس کے طرز تعمیر میں اور آثار قدیمہ میں ایرانی تاریخ نظر آتی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ جو مساجد ہیں مدرسے اس دور کے وہ آج بھی موجود ہیں چار مینار کا مدرسہ پھر بخارہ کی جو مسجد ہے کولون مینار اور اسلامی ثقافت کے علمبردار امارتیں کئی ایسی امارتیں ہیں جو کہ آپ کو بخارہ میں نظر آئیں گی اور بخارہ کو اسی وجہ سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسوں میں بھی شمار کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ پرانا جو ہیریٹیج ہیں امارتیں ایسی ہیں کہ جو موجود ہیں تو اسی لئے یونیسکو والوں نے ہیریٹیج لس میں شامل کیا ہوا ہے تو اسی لئے ایسی جگہ جہاں جانا چاہیے ہم ایسے جتنے بھی ممالک بتا رہے ہیں ان تمام ممالک میں جانا بنتا ہے اللہ ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے ہمارا ٹوریزم بڑھائے اچھا ہم آجاتے ہیں بارہ سو بیس میں بارہ سو بیس میں چنگیز خان نے وہاں پر حملہ کیا اس کی تباہ کاریوں کا نشانہ بنا اور اس کے بعد تھیر یہ چوہتائی اور تیموری سلطنت اور خان بخارہ کی حکومت میں لئے علاقہ شامل ہو گیا اس کے بعد تیرہویں صدی کے اوائل میں منگول کے چنگیز خان کی چنگاری یہاں پر بھی پہنچی اور پورے علاقے کو تحس نحس کر دیا گیا اور ایرانی بولنے والوں کو وست ایشیا کے دوسرے علاقوں کی طرف دھکیل دیا گیا یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے وہاں سے مجرد کرنا شروع کی وہاں سے وہ چلے گئے امیر تیمور کے زمانے میں یہ شہر تھے ماوراؤن نہر جن کا میں نے نام بتایا تھا آپ کو ماوراؤن نہر نے پھر سے پھلنا بھولنا شروع کیا اور اس بار جو مرکز تھا وہ بخارہ کے بجائے سمرکن بن گیا تھا وہ بھی بڑا ایک ایسا تاریخی شہر ہے اب سمرکن جو ہے وہ دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اور صوبہ سمرکن کا دارالحکومت ہے اور بخارہ کی طرح سمرکن بھی زمانہ قدیم سے چین اور مغرب کے درمیان شارہ ریشن کے وسط میں واقع اسلامی تعلیم اور تحقیق کا مرکز جو ہے اس کی طور پر یہ جانا جا بلکل سمرکن کے اندر بھی بہت سارے ایسے مدارس تھے جو کہ مساجد تھی جو کہ تعلیم کے حوالے سے بہت مشہور تھی اور آج بھی شہر میں واقع مسجد ہے بی بی خانم مسجد اس کی اہم ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے بڑی تاریخی مسجد ہے وہاں کی اور اسے ضرور ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے اچھا پھر اس کے بعد ایک ریگستان ہے جو کہ قدیم شہر کے مرکز میں واقع فر واقع ہے اور دوہزار سات سو پچاس سالہ قدیم شہر ہیں یہ اس شہر کو بھی یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ تیار کیا گیا اور خاص چیز وہاں کی ہیں روٹیاں اچھا بلکل روٹی دیکھیں روٹی بڑی اہم چیز ہوتی ہے دنیا کا ہر کام روٹی کے لیے ہو رہا ہوتا ہے تو سمرکند کی روٹیاں بڑی مشہور ہیں اور یہاں آنے والے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ سب یہ روٹیاں خریدتے ہیں اپنے ملک بھی لے کر جاتے ہیں بڑی لمبی سی ایک الگ طرح کی وہ روٹیاں ہوتی ہیں تو وہ روٹیاں بتایا اور توفہ لے کر جاتے ہیں وہ اپنے ملکوں میں دیکھیں کتنی کچھ زبردست روٹی بنائی ہے انہوں نے یہ بنتے ویس کے کچھ ویجویلز کی نظر آ رہے جائے اچھا پھر ہم آجاتے ہیں انیس بھی صدی کے عوائل میں اس وقت تک جو تین عصبق قبائل تھے وہ ایک ان کا نام تھا خانیت بخارہ ایک کا نام تھا خانیت خیوہ اور ایک کا نام تھا خانیت خاکند انہوں نے اپنی جو پسپائی ہے اس سے ابرنے کا تھوڑا سا دور دیکھا تھوڑا سا یہ قبائل ابرے لیکن صدی کے نصف آتے آتے تک ہاں بلکل تو یہ جو یہ جو علاقہ تھا اس کی ذرخیزی کو اور اس کی جو تجارت تھی اس کو کچھ نظر لگ گئی اور روس نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی جسے آپ کہہ لیں کہ لالش کی وجہ سے یا جو بھی ان کا ایک گلوبل ایجنڈا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری فوج یہاں پر لگا دی اور پھر اس کے بعد اٹھارہ سو چیتر میں جو ہے وہ روس نے ان تینوں علاقوں پر قبضہ کر لیا اور موجودہ دور کا اس بکستان اس کی زیر حکومت آ گیا اور خانیت کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ سارے کافی حد تک محدود ہو گئے پھر انیس سو چوبیس میں سوویت اتحاد نے اس بک سوویت سوشلسک ریپبلک قائم کی اور انیس سو ایک آنوے میں اس بکستان نے سوویت اتحاد سے وہ اس بکستان کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے آج کل اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو کوئی تقریباً تین کروڑ ستائیس لاگ پچاس ہزار کے قریب اس کی آبادی ہے جو کہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور جس میں سے کوئی تقریباً اٹھتر فیصد اس بک جو ہیں وہ مسلمان ہیں پھر اس کے بعد چار فیصد جو ہیں وہ نہیں مسلمان نہیں سوری اٹھتر فیصد لوگ جو ہیں وہ اس بک ہیں اس بک میں سلسل سے تعلق رہتے ہیں چار آشاریہ ساس فیصد لوگ جو ہیں وہ تاجک ہیں اور باقی سترہ فیصد جو ہیں وہ دوسری نسلوں کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں اور اس ملک کی ستاسی فیصد آباسی جو ہے اب آبادی جو ہے وہ مسلمان ہیں بلکل ایٹی سیون پرسنٹ لوگ وہاں پر مسلمان ہیں اور موسیقی